السلام علیکم میرا نام عبداللہمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازے خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواری لڑکی کے لیے خواب میں شادی تیہ ہونا شادی کی تاریخ کا تیعن ہونا یا پھر شادی کا صفیت جوڑا پہننا وقال وغیرہ کے بارے میں تمام تعبیرات تو پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا بہت ہی انٹرسٹنگ تعبیرات ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لڑکی کے لیے شادی کی تاریخ مقرر کرنے کا خواب اکثر اس کی زندگی میں بہت سے مصبت تبدیلیوں کی طرح اشارہ کرتا ہے جو اس کی زندگی میں بہتری لائیں گے شادی کی تاریخ مقرر ہونا بڑی حد تک خواہشات، خوابوں اور امنگوں کی تکمیل کی طرح اشارہ کرتا ہے اور یہ مستقبل قریب میں لڑکی کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کا بھی اشارہ دے سکتا ہے اگر کسی کمارے لڑکی کی منگنی ہو چکی ہو اور یہ خواب دیکھے کہ اس کی شادی کی تاریخ تہ پہ گئی ہے تو یہ خواب اس کے لیے ایک خوشکن وعدہ ہوگا کہ اس کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے اور بعض متضاد تعبیریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ خواب اس کے تعلقات کے ناکامی کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اگر کوئی کمارے لڑکی کام کرنے والی لڑکی وہ اور خواب میں دیکھتی ہو کہ اس کی شادی کی تاریخ کا تائین ہو گیا ہے تو یہ خواب اس بات کے علامت ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے کام میں ترقی ملے گی اور وہ آلہ درجہ پر پہنچ جائے گی اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی ابھی تک تاریم حاصل کر رہی ہے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گی اور اگلے تعلیمی سال میں آگے بڑھیں گی یہ نکتہ نظر زندگی میں مصبت تبدیلیوں کو قبول کرنے کی لئے لڑکی کی تیاری کے ساتھ خوشی کے امید افضا تناظر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اگر کوئی کماری لڑکی اپنے بوائی فرین کو شادی کی تاریخ کی میٹنگ میں دیکھتی ہے تو یہ ویجن اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے اور ان کا رشتہ کامیاب ہوگا یہ نکتہ نظر اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی نئے دوستوں سے ملے گی خوانی لڑکی کے لئے شادی کی تاریخ پر سفید لباس کی تعبیر اگر کوئی لڑکی خوام میں سفید لباس دیکھتی ہے تو یہ ایک روشن مستقبل کی نشانی ہے جو اس کا منتظر ہے لیکن اگر کوئی لڑکی خوام میں دیکھے کہ اس کا سفید روسی لباس چوری ہو گیا ہے تو یہ بڑی حد تک اس لڑکی کی بدقسمتی اور اس کی خوشی کے نام مکمل ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی نے خوام میں اپنا سفید روسی لباس دیکھا ہے لیکن وہ کٹا ہوا تھا تو یہ نظارہ بڑے جگڑوں کے وقوق وزیر ہونے کی تنبیہ ہے جو اسے شادی کی تکمیل سے روکتا ہے اور یہ نظارہ ٹوٹ ٹوٹ پر بھی دلالت کرتا ہے اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی خوام میں سفید لباس پہنتی ہے تو یہ نظارہ اس کے لیے خوشی کی علامت ہے جو اس کے دل کی خواہشات کو پورا کرے گا اگر غیر شادی شدہ لڑکی کے روسی لباس گم ہو جائے اور شادی کی تاریخ آگئی ہو اور اسے لباس نہ ملے تو یہ نظر اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پورا ہوگا وہ لڑکی کے لیے شادی کی خواب کی تعبیر یہ غیر شادشدہ لڑکی کے لئے شادی کرنے کا خواب اکثر اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ جلد ہی بہت سے خوشی حاصل کرے گی اور یہ اکثر متضاد تعبیریں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی غیر شادشدہ لڑکی دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ نظر بالکل اچھی نہیں ہے جس کے لئے اسے سبکہ دینا چاہیے اور اگر غیر شادشدہ لڑکی اپنے آپ کو کسی اجنبی سے شادی کرتے ہوئے دیکھیں جسے وہ نہ جانتی ہو اور خواب میں اس کی خصوصیات کو نہ پہنچ سکے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھے اخلاق والے اچھے آدمی سے شادی کرے گی اور وہ اس کے ساتھ نیک ہوگا لیکن اگر کوئی کماری لڑکی اپنی شادی کی تقریب میں اپنے آپ کو کسی مشہور شخص کے ساتھ دیکھتی ہے تو یہ ویجن اس بات کی علامت ہے کہ وہ معاشرے میں عالی مقام رکھنے والے شخص سے شادی کرے گی اور یہ نظارہ اس کے تمام راز بھی کھول سکتا ہے اس لیے اسے محتاط رہنا چاہیے اکثر متضاد تعبیریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بہت خوش ہے اور ناچنا شروع کر دیتی ہے تو یہ نظر یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بعد میں سکینڈل کا شکار ہو جائے گی یا اس کی عزت اور اخلاق تباہ ہو جائے گا اگر کوئی لڑکی اپنا سفید اور روسی لباس دیکھے اور وہ گندہ ہے تو یہ افسردگی کی علامت ہے اور یہ بسارت احساس جرم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے اور اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی کی منگنی ہو اور وہ خواب میں روسی لباس خریدنے سے انکار کر دے تو یہ خواب اس کا یہ نکاح زبردستی ہونے کی علامت ہے جو کہ بہت زیادہ عدم اتمنان اور ناخوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر غیر شادی شدہ لڑکی اپنی شادی کی تقریب میں سفید لباس کے بجائے سیاہ لباس پہنتی نظر آتی ہے تو یہ نظر اس بات کے طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ اس کا عاشق مر جائے گا یا اس سے جدہ ہو جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ لڑکی دیکھیں کہ شادی کے دن ہفتے کو مقرر ہے تو یہ نظر شادی کی ناکامی اور عاشق سے تعلق ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن اگر شادی کی تاریخ اتوار کو مقرر کی جائے تو یہ بصیرت اس بات کے اکاسی کرتی ہے کہ اس نے کس قدر عظم اور درستگی کے ساتھ مختلف ذمہ داریاں نمائی ہیں ابن سیرین عبداللہ علیہ کے مطابق غیر شادی شدہ لڑکی کی شادی کی تاریخ دیکھنے کی تعبیر غیر شادی شدہ لڑکی کی شادی کی تاریخ کے تائین کے اثار صرف خیر کی نشانیوں تک ہی محدود ہیں جنہیں ابن سیرین عبداللہ علیہ نے خوشی اور مصررت کے اظہار سے تعبیر کیا ہے اور اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی روزہ رکھے اور خواب میں کوئی خاص مہینہ دیکھے تو یہ خواب گناہوں کے کفارہ کی نشانی ہے اور مسلسل توبہ کرنے اور خدا کے رضا اور اطاعت میں چلنے کی بھی علامت ہے اس ویژن کی تعبیریں صورتحال میں بہتری اور لڑکی کے لیے روزی روٹی کے دروازے اور ذرائع کے کھلنے کی بھی نشاندہ ہی کرتی ہے ابن سیرین عبداللہ علیہ کی اکثر تعبیرات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ نظارہ ان نعمتوں کی حد تک دلالت کرتا ہے جو پریشانی کی ختم ہونے سے اس کے مالک کو حاصل ہوں گی یہ ویژن اپنی زندگی کو تبدیل کرنے اور خود کا سامنا کرنے کے لیے اس کی اندرونی تیاری کی علامت ہو سکتا ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی اپنی شادی کے دوران اپنے آپ کو حاملہ دیکھے تو یہ نظر بدکاری اور بےہیائی کی علامت ہے اور یہ اس لڑکی کی زنا کی علامت بھی ہو سکتی ہے اگر غیر شادی شدہ لڑکی نے اپنی شادی کو دیکھا اور اس نے مختصر سفید لباس پہن رکھا ہے تو یہ خواب عبادت اور نماز میں بے حرمتی کی علامت ہے اگر کوئی کماری لڑکی اپنی شادی کو کسی مرد مرد کے ساتھ دیکھیا تو یہ نظارہ اس کی موت کے قریب آنے کی علامت ہے اور اگر شادی کی تاریخ کے تائین کے لیے ملاقات سفید لباس کی خریداری پر ختم ہو جائے تو یہ نظارہ توفہ اور توبہ اور عطاعتِ الٰہی کے راستے پر چلنے کی علامت ہے اور یہ بہت سے نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو اس پر نازل ہوں گی دوستہ یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ